میرا نام راج عاصف ہے اور میں سی او سگنیچر پروپٹیز جو ہمارا آفیس ہے یہ ڈی ایچ اے فیز ٹو اسرانباد میں اور یہ اس آفیس کا سٹارٹ جو ہے وہ دوہزار بارہ میں ہوئے اور الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً اور ہماری سٹیٹ کا اعتماد ہے لوگوں کے اوپر اور ہم پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور سیل پرچیز کے علاوہ ہم کنسٹرکشن میں بھی اپنی سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ڈی ایچ اے جتنے بھی ہیں پورے پاکستان کے اندر سب ڈی ایچ اے کام کرتے ہیں سپیشلی ڈی ایچ اے سٹی کرنچی ڈی ایچ اے فیز ٹو اسرانباد فیز فائی فیز ٹری سب کا تعم ہم کر رہے ہیں ہم جو یہاں پہ ڈی ایچ اے فیز ٹو یا پورے ڈی ایچ اے میں جو سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں پلات کی بائنگ سیلنگ ہے رزیڈنشل پلات اور کمرشل پلات کی ہم خود بھی پرچیز کرتے ہیں اور ہم سیل کلائنٹ کو بھی سیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کنسٹرکشن بھی بزنس ہے جس میں ہم خود گھر بنا کے بھی سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی سرسز پروائیڈ کرتے ہیں بنا کے دینے کے پچھلے دس سال سے ہمارے پاس جو یہاں پہ سٹاف کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ویل ایچوکیٹڈ ہے اور پراپٹی کے بارے میں ان کو آلوہ سنڈر نائنٹی نائن پرسنٹ کو نالیج ہے اور ویل کولیفائیڈ ہیں سارے اور الحمدللہ ایک اچھی سرسزز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں اچھے رینٹ کا ہو چاہے سیل پرچھے ہو اور الحمدللہ ایک اچھے ویو بے ساتھا مکام کر رہے ہیں ہم بیسکلی یہاں پہ کلینٹ کو سرسزز پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کلینٹ کو ہم پہلے اوہر ویو دکھاتے ہیں اگر اس پلات چاہیے کسی سیکٹر میں چاہیے ڈی اچے میں ڈی اچے ویلی میں یا بیریہ میں تو پہلے ہم پلات چیک کرواتے ہیں اور ان کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں چیزیں بتاتے ہیں ہم ایڈن نہیں رکھتے کہ کلینٹ کو ہم سیل کرنے کے لیے جیسا بھی ہمیں دے دیتے ہیں ہم جو ہم پاکستان کی جتنے ڈی اچے ہیں سب میں الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے کام کریں جن میں ڈی اچے فیسٹو اسلامباد ڈی اچے لاہور ڈی اچے مہور پور ڈی اچے ملتان ڈی اچے کریچی ڈی اچے سٹی کریچی اور ڈی اچے کوئٹا میں اور ڈی اچے کریچی اور ڈی اچے کریچی اور ڈی اچے اسلامباد میں اور جو سنیچر پرپٹیز کا ہیڈ آفیس ہے وہ ڈی اچے فیسٹو اسلامباد میں باقی ماری ایک برانچ کریچی میں بھی ہے باقی اولا ہم ایک ہماری جو مختلی جو ٹیمز ہیں جو سنجزز پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ایک سرکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس ویجے سے الحمدلللہ ہمارا ایک اچھا نیٹ ورک ہے پورے ڈی اچے اس کے اندر اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارا جو دوسرے ڈیلوں سے ڈیفرنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی کمٹمنٹ پہ ہنڈر پرسنٹ اترنے کے کوشش کرتے ہیں اور میں نے اپنے جتنا سٹاف ہے سب کو بولاوا ہے جو کلائنٹ سے ہماری کمٹمنٹ ہوگی وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی اور دوسرا ہم کوشش کرتے ہیں ایک ون ٹو ون ڈیل ہو ہماری ہنڈر پرسنٹ کوشش ہوتی ہے اس میں وہ ون ٹو ون ڈیل ہو جائے اور دوسرا جو میرے پاس سٹاف ہیں وہ الحمدللہ پچھلے دس سال سے انتہائی کوالیفائیڈ ہیں ماسٹر اپنے کام میں ان کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو کلائنٹ ہمیں وہ ہنڈر پرسنٹ سربسیزن کو دی جائے تاکہ وہ ہم سے مطمئن ہو جائے اس ٹیم جو جو جیسے ابھی مرکیٹ کے حالات چل رہے ہیں تھوڑے سے اوپر لیکن ڈی ایچے وائد ایسی جگہ ہے ڈی ایچے وائد ایسا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا مرکیٹ رک جاتی ہے لیکن ریٹ بہت کم چانس ہوتا ہے جیسے ملتان ویرا کو تو چھوڑ دیں بس ڈی ایچے فیس 2 سلامباد کی اس ٹیم جو اچھی انویسمنٹ وہ تو فیس ٹو میں ہے یا ڈی ایچے فیس 5 سلامباد میں یا فیس 3 میں یا ڈی ایچے وائلی میں اس نے بڑی اچھی انویسمنٹس ہیں ڈی ایچے سٹی میں ابھی بڑا ریٹ مناسب مل رہا ہے وہاں پہ بڑی اچھی انویسمنٹس ہیں تو یہ اوڑال چیزیں ہیں جہاں پہ آپ انویسمنٹس کر سکتے ہیں اور ایک اچھا مارجن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ بہتر جگہ پہ خاص کر اس لمباد کے انگر دیکھیں تو ڈی ایچے فیس 3 ہو گیا اور ڈی ایچے فیس 6 ہو گیا آل موس پچیس پروجیکٹ ڈی ایچے اور بیری اٹون میں مکمل کر کے لوگوں کا ہینڈ آور کی ہیں ابھی ہمارے چھ پروجیکٹ چل رہے ہیں جن میں چار رسی ڈنشل میں دو کمرشل ہیں اور ان فیوچر ہمیں کمرشل لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں نے آپ کو بعد میں ٹیٹن بتاؤں جہاں تک رہی زمین ڈاٹ کام کی بات جیسے آج کل آپ کو پتہ یہ آئی ٹی کا دور ہے تو ہمارا آل موس دس سال ہمیں ایک آورسیز کلائنٹ کی اچھی کلائنٹیج ہمیں وہاں سے ملیا اور ایک بزنس اچھا مداب بھی بزنس کو ایک اچھا گروت ہوا ہے اس کی وجہ سے پہلے جیسے پراپٹی کے کام بڑا ٹف ہوا کرتا تھا زمین ڈاٹ کام ہونے کی وجہ سے پراپٹی کام تھوڑا ایزی ہو گیا اب جس کو بھی ابھی وہ آورسیز کہیں بھی بیٹھا ہے تو اس کو اگر پراپٹی چاہیے تو وہ وہ وہاں سے اپنے موبائل سے ہی وہ زمین ڈاٹ کام پہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ ہم شرابتے کر لیتا ہے جس ورہ سے ایک اچھا پوٹل ہے اور ایک اچھا بزنس فلو پیدا کیا ہے